وہ ایک خودسر انسان تھا اپنی کہتا تھا اور اپنی ہی سنتا تھا کسی کو خاطر میں نہ لانا اس کے معامولات میں سے تھا ہر بات پر رائے رکھنا اپنا حق سمجھتا تھا اور اس رائے کو دوسروں پر ٹھونس دینا اپنا فرض سمجھتا تھا بات کرنے کا ہنر جانتا تھا اور جانتا بھی کیوں نہ آخر کار عالی تعلیم یافتہ تھا پیسے کی ریل پیل تھی ذاتی گاڑی تھی ڈیفنس میں شاندار گھر تھا اور گھروں کی تزین و آرائش کے سامان کا بہت بڑا کاروبار بھی تھا خود بھی بلا کا ڈیزائنر تھا اس کے کام کی بہت زیادہ مانگ تھی لیکن یہ کام کرتا نہیں تھا اس کام کو وہ اپنی ذات سے کم سمجھتا تھا اور لوگوں کو اگنور کیا کرتا تھا اس کا نام ساحل تھا کاروباری مصرفیات کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ہر قسم کے ایش بھی اس کے مشاگل میں شامل تھے جن میں مختلف قسم کے نشے اور کبھی کبھی ہلکی پھلکی شراب نوشی بھی ہو جاتی تھی ایک دن قریبی مول میں جانے کے لیے نکلا اور بھیڑ سے بچنے کے لیے مول سے کچھ ہی فاصلے پر اپنی گاڑی پارک کر لی گاڑی لوگ کرنے کے بعد مول کی طرف نکلا ہی تھا کہ ایک ضعیف فقیر خاتم ان اس کی طرف بڑھی اور گدا مانگنے لگی اس نے اپنے روایتی تکبرس میں اس کو جھاڑ پلا دی اور کہا کہ کسی گھر میں کام کر لو شرم نہیں آتی اس طرح سے اپنا بڑھاتا استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ وہ بڑھیا پھر آگے آگئی اور کہنے لگی کہ نبی کے نام پر ہی کچھ دے دو اب کی بار ساحل نے اسے دھکا دیا اور کہرالود نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا ناتواں بڑھیا اس کا دھکا کھا کر لڑکھڑائی اور گھر گئی وہ بھی کچھ آگے قدم ہی گیا ہوگا کہ پیچھے سے اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی بڑھیا کی آواز آئی کہ نبی جی کے نام پر مانگا ہے اگر جیب سے کچھ نہیں دے سکتے تو دھکے تو مت دو ساحل کے قدم رکھ سے گئے لیکن اس نے اپنا سر جھٹا اور آگے بڑھ گیا اگر دن جب وہ سو کر اٹھا تو ایک جملہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ نبی جی کے نام پر دھکے تو مت دو اس کا دل کچھ بھجسا گیا لیکن تیار ہو کر اپنے آفس چلا گیا آج اس نے بہت سی ان وائسز سائن کرنی تھی بہت سی پیمنٹس کلیر کرنی تھی بہت مصروف تھا لیکن یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں ابرتا رہا اور ہر بار اس کے دل پر ایک چرکہ سا لگاتا رہا گھر آیا تو بیچینی بہت بڑھ چکی تھی جی بہلانے کو قریبی پارک میں چلا گیا اور ایک بنچ پر بیٹھ کر غور کرنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پڑا لکھا آدمی تھا انالائز کر رہا تھا کہ یہ سیچویشن بنی تو بنی کیوں وہ تو بحث میں اچھے اچھوں کو دن میں تارے دکھا دیا کرتا تھا اس سے بات کرنے سے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اس سے بات کیسے کی جائے اس لیے کہ اس کے پاس ہر بات کا جواب پہلے سے موجود ہوتا تھا لیکن ایک بے ضرر بڑھیا کہ یہ الفاظ اس کے عصاب پر کیوں بھاری پڑ گئے ہیں اسی پارک پر پارک کے ایگزٹ کے پاس بنچ پر ایک اور بزرگ بیٹھے تھے جو اسے بہور دیکھ رہے تھے اب سیچویشن یہ تھی کہ دونوں ہی غور کر رہے تھے لیکن ایک کو سجائی کچھ نہیں دے رہا تھا اور دوسرے کو بہت کچھ نظر آ رہا تھا ساحل کچھ دیر بعد اٹھا اور اسی عالم بیچینی میں گھر جانے لگا جب وہ بزرگ کے پاس سے گزر کر باہر جانے لگا تو بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو ہر چیز کا آزالہ ہوتا ہے اور کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوا کرتی ساحل جو پہلے ہی پریشان تھا غصے سے پھٹ پڑا اب تمہیں بھی کچھ چاہیے بزرگ نے انتہائی نرمی سے جواب دیا کہ وہ جو پہلی کو دیا ہے وہ حضم ہو گیا ہے جو اب مجھے بھی دینے کی باتیں کر رہے ہو وہ ساقت رہ گیا اس نے حقاتے ہوئے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بزرگ شفقت سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ بڑیا کی بات سن کر جب تم رک گئے تھے تو تمہارے رب نے تم پر ایک لمحہ نازل کیا تھا اگر تم اس لمحے کو خود پر کھول لیتے تو نہ جانے تمہارے دل اور دماغ پر کیا کچھ نازل ہو جاتا لیکن تم نے اس لمحے سے تعلق استوار نہیں کیا ساحل حیران اور پریشان یہ باتیں سن رہا تھا وہ شخص جو میٹا فیزک سے لے کر انٹرنیشنل پولیٹیکس جیسے ڈائیورس مزمین پر کمال محارت سے بات کرتا تھا آج خود کو بے خیار سمحسوس کر رہا تھا بزرگ نے کہا کہ دیکھو تمہارے رب نے وہ لمحہ واپس نہیں لیا ہے پس کچھ مشکل کر دیا ہے اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم اسے پانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہو یہ کہہ کر بزرگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ساحل نے ان سے پوچھا کیا آپ کو پتا ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے مذہب روکتا ہے میرا کیا تعلق ایسی باتوں سے آپ کو یقین ہے کہ وہ لمحہ میرے لیے ہی ہے بزرگ نے پیشے سے مر کر دیکھا اور بولے میرے رب کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہوتا بزرگ تو یہ بات کہہ کہ چل دیئے اور چل ساحل بھی دیا لیکن اب اس کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ نبی جی کے نام پر اس نے آخر کچھ کیوں نہیں دیا اور وہ کون سا لمحہ تھا جس سے جس سے اس نے اپنا تعلق استوار کرنا تھا بزید کچھ دن گزر گئے بہت کچھ تبدیل ہوا شراب ترک ہو گئی دوستوں کی محفل کم ہو گئی زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرنے لگا لیکن جو چیز تبدیل نہیں ہوئی تھی وہ اس کی وہ قیفیت تھی جو بڑیا کے اس جملے نے پیدا کی تھی اب وہ سوشل میڈیا پر محبت رسول کے باقیات جھننے لگا ایک دن ایک پوسٹ اس کی نظروں سے گزری جس میں جگر مراد آبادی کا وہ کرب بیان کیا گیا تھا جو ان پر اس وقت گزرا جب انہیں ایک نات لکھنے کو کہا گیا تھا مینوش جگر خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نات لکھ سکیں لیکن جب جگر نے وہ نات پڑھی تو عالم سکوت میں آ گیا اور اب ساحل وہ نات پڑھ رہا تھا اور وہ نات بالخصوص اس کا یہ شیر کہ ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ جب اس نے یہ شیر پڑھا تو اس پر رکت تاری ہو گئی اگلا دن جمعہ کا دن تھا وہ تیار ہو کر مسجد میں گیا اگرچہ یہ سفر اجنبیت کا سفر تھا اس لیے کہ جب سے اس نے جوانی کی حد میں قدم رکھا وہ مسجد نہیں گیا تھا لیکن کمال بات یہ تھی کہ اتنے عرصے کے بعد جب وہ مسجد میں گیا تو اسے اجنبیت کا حساس نہیں ہو رہا تھا بلکہ یہ حساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت عرصے کے بعد اپنے ہی گھر کو لوٹا ہے ناتیں پڑھی جا رہی تھیں وہ سنتا جا رہا تھا اتنے میں ایک نات خان اٹھا اور اس نے جامی کی ایک نات پڑھنا شروع کی جس کے الفاظ تھے تنم فرسودا جا پاراں زہجنا یا رسول اللہ دلم پجمردا آوارا زاسیاں یا رسول اللہ ساہل درکھونا شروع ہو گیا اسے الفاظ کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن یا رسول اللہ کے الفاظ اس کے قلیجے کو ہاتھ ڈال رہے تھے عشق کی وارمنگ اس کے گناہوں کے گلیشر کو پگھا رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں کے رستے امر رہا تھا گھر لوٹا تو عمیرہ احمد کے عشق نامے یعنی پیر کامل پر نظر پڑھی اس نے وہ نابل لیا اور پڑھنا شروع کر دیا اور اس وقت تک پڑھتا رہا جب تک وہ اس سے ختم نہ ہوا اور جب ختم ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ سالار تو نہیں لیکن سپاہی ضرور ہے سوشل میڈیا پر ایک اور تحریر اس کی نظروں سے گزری جس میں اقبال کے اس شیر کا مفہوم تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب حشر کے دن میرا حساب مت کرنا لیکن اگر ضرور ہی کرنا ہے تو جناب رسالت ماد کے سامنے مت کرنا اب اسے محسوس ہوا رہا تھا کہ شاید ساری کائنات ہی اس سے مخاطب ہے شاید وہ نات خانس سے مخاطب تھا شاید وہ میرا احمد نے یہ ناول اس کے لیے لکھا تھا شاید اقبال نے یہ شیر اس کے لیے لکھا تھا کیفیت اور بدلی تو اس کا جی چاہنے لگا کہ اب میں حج پر جاؤں لیکن ساتھ ہی یہ بھی جی چاہتا تھا کہ میں حج پر کبھی بھی نہ جاؤں ایک عجیب ڈائلامہ کا شکار تھا وہ کیوں چاہتا تھا کہ حج پر جائے کہ یہ فرض تھا اور کیوں نہیں چاہتا تھا کہ وہ حج پر جائے وہ اس لیے کہ اگر مکہ جائے اور مدینہ نہ جائے تو یہ تو ممکن ہی نہیں کیونکہ اس سے شریح حج تو ہو سکتا ہے لیکن دل کا حج رہ جائے گا اور اگر مدینہ جائے تو قسموں سے جائے وہ ان گلیوں میں کیسے قدم رکھے جاؤں اس کے سید اچردار نے قدم رکھا صاحبہ نصاب تو تھا لیکن صاحبہ حوصلہ نہیں تھا یعنی اس کا معاملہ باسوادے کی مریم سے قطعی طور پر مختلف تھا گھر والوں کو بھی عجیب پریشانی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ نفیس اور پرنخوت انسان کیوں ڈھلتا جا رہا ہے آنسو اس کے چہرے کا ایک مستقل فیچر بن گئے ہیں بہت مشفرہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو حج پر لے جائے جائے اسے وہیں سے سکون ملے گا لیکن صاحب جانتا تھا کہ اس کے گناہ اس قابل نہیں کہ مدینہ کے روحانی ماحول میں جا سکیں لیکن گھر والے تھے ان کی زد تھی مستقل تھی وہ زد جیت گئی وہ اسے حج پر لے گئے فریضہ حج کی ادائیگی ہوئی اگلے دن گھر والوں نے مدینہ جانا تھا ساحل کٹ رہا تھا مر رہا تھا اگلے دن جب سب اٹھے تو ساحل غائب تھا گھر والے جو پہلے ہی اس کی حالت سے پریشان تھے حقہ بکہ رہ گئے ہوتل والوں کو بتایا پولیس کو خبر کی اور چاروں طرف سے جھونے کے لیے دوڑ پڑے اسی کشم کشمے تھے کہ ہوتل والوں نے اطلاع دی کہ پولیس والوں نے ابھی خبر دی ہے کہ شہرہ مدینہ منورہ یعنی وہ سڑک جو مکہ سے مدینہ جاتی ہے اس کا نام ہے اس پر ایک پاکستانی کی لاش ملی ہے اگر کسی کا کوئی عزیز گم شدہ ہے تو وہ آ کر دیکھ لیں گھر والے بیم و رجا کے عالم میں وہاں پہنچے تو ان کے تمام خدشے درست ثابت ہوئے وہ انہی کا ساحل تھا ایک ایمبولنس والا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یعنی شہدین نے بتایا ہے کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا اور وہ مدینہ جانے والی گاڑیوں کو دیوانوں کی طرح روک رہا تھا اسی عالم میں وہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے اور اس ایمبولنس والے نے وہ کاغذ بھی ان کے ہاتھ میں تھما دیا جب وہ کاغذ کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا جو جانے والے مدینہ کے ہیں سنیں وہ ذرا شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ ایک زخمی ہے پیرے نگے نظر جو پڑا تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ ے یا رسول اللہ